بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد عرفان اکرہ سائنس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آج ہم ایسی او کا 300 ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں بسیقلی یہ تو سائٹ آرڈٹ کے بارے میں ہیں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ سائٹ آرڈٹ کرنے کے بعد آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا پر آپ اگر کسی سائٹ کو چیک کر رہے ہیں تو اس میں کون سے مسئلہ میں سائٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے اور کن کن وجوہات پر ان کو ٹھیک کرنا ہے کچھ ایشوز ہوں گے جو کے فرنٹ اینڈ اور بیکنڈ کی جانب سے ہوتے ہیں جس میں ڈیویلپر ایشوز آ جاتے ہیں اور کچھ ایشوز جو ہے وہ ایسیو والے خود سلو کرتے ہیں میجر ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ڈیویلپر جو ہے اگر کوڑنگ میں ایشوز آ رہے تو وہ ڈیویلپر کریں گے ادر ویس سارے کے سارے ایشوز جو ہے وہ ہی سال کرتے ہیں اب میں جو پہلے تو critical issues بتانے لگا ہوں کہ آپ نے چیک کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے crawl report بنانی ہے کہ اس میں دیکھنا ہے کہ pay speed کتنی ہے وہ چیک کرنی ہے اور اس میں H1 اور H2 اور heading files جوتی ہوتی ہیں H1 H2 اور H3 کو چیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسرا جو اس میں چیک کرنے والی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اصل سے certificate purchase کیے ہیں کہ نہیں کیے وہ دیکھئے گا وہاں پہ اگر نہیں purchase کی ہوں گے تو آپ کو اوپر جو ہے سب سے اوپر باہر میں not secure کا word choose ہوگا تو اس کو https بھی کہتے ہیں اس کے بعد website کا site map چک کریں examl site map examl site map basically وہ والا map ہوتا ہے جو کہ google کے board crawler board کو بتاتا ہے کہ website کے kin pages کو آپ نے crawl کرنا ہے اور kin کو نہیں کرنا اور کستہ چیک کرنا ہے اور وہ ایک sequence دے رہا ہوتا ہے اس کے پیج کو load ہوتے ہوئے کتنی speed لگ رہی ہے اور load نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے کیا reason ہے کچھ basic reason میں بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے image کا size زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا csss meaningfication کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا cdns کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا اور ایک اور بھی error آجاتا ہے جو کہ server کا error آجاتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد mobile friendly ہے کہ نہیں ہے mobile پر اس کا view کیسا ہے کیونکہ آج کل جتنی بھی websites چل رہی ہے وہ ساری کی ساری mobile friendly ہے page speed سے آپ اس کی page inside سے اس کی speed بھی چیک کر سکتے ہیں mobile friendly میں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے found sizing کے چیک کرنے اور اس میں اس کے بعد چیک کریں compressed images ہوئے کے نہیں ہوئے اور accelerated جو page کی speed ہے وہ ہے کے نہیں اس کے بعد ہم keyword کے چیک کریں گے کہ کوئی ایسے keywords تو نہیں ہے جو کہ same keywords یا دو pages کو rank کر رہے ہوں اور اب وہ آپس میں ہی ان کے اوپر issues آ رہے ہوں تو اس کو keyword cannibalization بھی کہتے ہیں کہ same keywords پر دو pages ایک ہی سائٹ کے rank تو نہیں کر رہے اس چیز کو بھی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے report.exe کو چیک کرنا ہے جس میں disallowed کے functions کو چیک کرنا ہے کہ کوئی ایسا function جو ہے وہ disallowed تو نہیں کر دیا جس کا google کو search میں کرنے کے بعد آپ کی website کی ranking میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ ضرور چیک کیجئے کہ report.exe آپ نے file کیسے بنائی ہے اس کے بعد ہم ہر بعد جو تیسری اس میں چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ نے metadata وہ duplicate تو نہیں ڈال دیا چوتھی ہے جی meta description کی length check کریں اور اپنے title کی length check کریں اگر title کی length یا meta description کی length بھی actual size سے بڑی ہے تو بھی یہ بڑا issue آئے گا duplicate content تو نہیں آپ کی website میں اس کو بھی check کر لیں اور broken links اچھا یہ ساری چیزیں آپ کو میں free tools بتا دیتا ہوں SEO site checker جو ہے اس کے طرح آپ اس کو check کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ normally آپ check کر رہے ہوتے ہیں site coded تو آپ کو سب سے پہلے جو warnings آتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں missing all text اس کی بھی آ سکتی ہے H1 missing ہے اس کی آ سکتی ہے description اگر empty ہوگی تو وہ بھی بتائے گا ہے کہ فلا فلا جگہ اس کی description empty ہے ٹھیک ہے اس کے بعد description بھی میں نے آپ کو بتا دی اور اس میں جو اور جی آتی ہیں مسئلہ مسائل وہ جی آ جاتی ہے indexable pages کتنے ہیں total pages کتنے ہیں URL میں کیا issues آ رہے ہیں URL structure تو نہیں مسئلہ کر رہا وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس میں ہم discuss کرتے ہیں کہیں پر آپ کا ٹائٹل بہت شورٹ ہوگا کہیں پر آپ کے جو code ہے ان کی ratio کم ہوگی ہے XML code کی وہ بھی بتائے گا آپ کے social media platforms جو ہیں وہ سکھ کے ساتھ connected ہے کے نہیں connected ہے آج آپ کا H1 کتنا long ہے یہ جو ساری کی ساری جو descriptions اور جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ side checker online آپ کو مل جائے کہ audit report وہاں سے بھی کر لیں اگر آپ اچھا side audit کرنا چاہتے ہیں تو screaming frocks کے through کریں اور آج کل جو جو چل رہے ہیں اس میں SM rush جو most popular ہے اس کو check کر لیں اور اگر یہ والی چیزیں جو میں نے بھی بتائیں ہیں اگر آپ کسی بھی side audit کر رہے ہیں اس کو ان میں سے یہ چیزیں آپ اس کو check کریں اس کو highlight کر کے بتائیں کہ یہ چیزیں میں سے اس کو آپ لکھیں گے اور اس کو rank up کروائیں گے یہ ساری آگے positions ہم پڑھیں گے اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو میں نے اس میں میں نے کی ورڈ کا بتایا اور باقی چیزوں کا بتایا thank you very much آپ اس پیش کو اس چینل کو like اور subscribe کر لیجئے گا اللہ حافظ